السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج جو آپ زبردستی کڑاہی دیکھ رہے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو اس کی ریسپی دوں گی اور یہ ہے مکھنی چکن کڑاہی اور یہ بہت ہی زبردست بنتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے آپ لوگ اپنے گھر میں ایزی لی بھنا سکتے ہیں تو چلے اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو میں نے میڈیم سائز کے پیاز لے لیا ہے ٹوماٹر لیے ہیں دو سے تین ٹوماٹر لسن اور ادرک ہاف جوہ میں نے لسن کا لیا اور ہاف ہی انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیا ہے ان ساری چیزوں کو میں نے برینڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیا اور میں نے کیا کیا کہ ایک بھرتن میں میں نے آئل ڈال لیا اور جو میں نے گرائنڈ کیا وہ بیٹر میرے پاس پڑا تھا جس میں ٹوماٹر پیاز لسن اور ادرک تھے وہ میں نے ڈالا اور ساتھ یا میں اس کے اندر سارے مسالے ایٹ کر لوں گی ون 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 ایڈا ہاف ٹی سپون جتنے زائرہ آپ کی گھر کے حساب سے اگر تیز مسالے کھاتے ہیں تو تھوڑے نمک مرچے تیز کر لیں کم کھاتے ہیں تو کم رکھ لیں نارمل جیسے آپ کو لیکن میں نے یہ ہر چیز جو ہے نا ایک ایک چمچ ایک ڈیرڈ چمچ لیا ہے کٹی لال میں چلیا ہے پسی بھی میرچ لیا ہے حلدی لیا ہے نمک لیا ہے اور اس کے بعد جہنا ان ساری چیزوں کو میں نے اس میں مسالے میں مکس کیا اور اب یہ میں اٹھا کے چلے کے اوپر اگ دوں گے یہاں پر میں اس میں جہنا زیرہ ایٹ کر رہی ہوں اور زیرہ بھی میں نے ون ایڈا ہاف ٹی سپون کے برابر ہی لیا ہے تو اب تو یہ ہے کہ پکا پکا کے اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے لیڈیز کو سپیشلی کہ آپ لوگ جہنا اپنے ہاتھوں کے بھی اندازے سے جہنا ہر چیز پروپرلی ڈال سکتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو چلے پہ چڑھا دیا اور اب یہ جو میرے مسالہ ہے نا اس کو میں نے اچھے طریقے سے پکانے اس کو اتنا پکانے ہے کہ ہر چیز کا جو کچھا پانے جیسے پیاز لسن کا حد رکھا کیونکہ اس میں ہر چیز کچھی تھی کچھ بھی میں نے فرائر نہیں کیا ہر چیز کا کچھا پان ختم ہو جائے اور وہ اچھے طریقے سے جو ہے نا مسالہ ہمارا بھون جائے ساتھ ہی دوسری سائٹ پہ میں نے ایک کڑھائی میں سمپل چکن کو کوئی میرینیشن نہیں کی کوئی کچھ نہیں کیا بس جس میں نے اس کو واش کیا اور اس کے بعد میں اس کو جو ہے نا کڑھائی میں ڈال کے فرائے کر رہی ہوں فرائے اس لیے کر رہی ہوں کہ چکن کے اندر جو ہے نا ہلکا سا کلر آ جائے اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریڈش سا کلر آ جائے جب ہم اس کو مسالے میں بھونیں گے نا تو پھر اس میں سارا مسالہ لگ جائے گا اور جو ہے نا یہ وائٹ وائٹ سا نہ رہے کچھا کچھا سا فیلنگ نہ آئے اس کے اندر کوئی سی قسم کا کوئی خون نہ رہ جائے اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم نے جکن کو فرائے کر لیا پہلے ٹھیک ہے اور یہ اتنی ٹیسٹی کا ہنڈی بنتی ہے کہ آپ خود یقین کریں بنائیں گے اور کوئی بھی بہت ہے بہت جلدی بن جاتی ہے میری کوشش جو ہوتی ہے کہ ایسی کوئی کوئی سی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرو تاکہ بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کا کچھن میں نہ لگے آپ لوگ جلدی سے جو ہے نا وہ ہنڈی وغیرہ بنا کر فارغ ہو یہ یہاں پر دوسری سائٹ پر جو ہے وہ میں چکن وہ جو مسالہ بنایا تھا اس کو اچھے طریقے سے بنائی کروں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بھن جائے اس کے سارے انگریڈیٹس جو ہم نے اس میں ڈالے تھے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر چکن بھی آئٹ کر دیا جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو صرف ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا تھا صرف ہم نے کلر دینے کے لئے اس کو فرائے کیا تھا اور اس کو ہم مسالے کے ساتھ مکس کر کے اس کو اور مسالے کو دونوں کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ دونوں چیزوں کے ساتھ جو چکن ہے اس کے ساتھ بھی پروپر طریقے سے سارے مسالہ وغیرہ لگ جائے تو یہاں پر ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم اس کے ساتھ ساتھ بنائی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر وہ تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے بلاک پیپر یہاں پر میں اس کے اندر بلاک پیپر پاودر تھوڑا سا ایڈ کرنے ہوں کل ہاف چمچ کے برابر ٹھیک ہے کیونکہ اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں پر یہ تھوڑا سا گرم مسالہ کا پاودر ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے یہ پھر بنائی کے ترمیان اس لیے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ جب ہم اس کی بنائی کریں تو اس میں کلر اچھا سا اور مسالے میں اور اس میں گریوی میں چکن میں جو ہے نا اچھا سا کلر آ جائے آپ یہاں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر بھی کتنا اچھا آ گیا اور اب جو ہے یہ ہمارے چکن کی اور مسالے کی اچھی سی بنائی بھی ہو گیا اب ہم یہاں پر نا اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور وہ ہم ساتھ ساتھ پانی تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اپنے حساب سے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کو کم گریوی رکھنی ہے زیادہ رکھنی ہے جتنی بھی آپ کو جو ہے نا رکھنی ہے آپ اس حساب سے اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی ایڈ کر لیں گی تو میں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دو دو تین دن جو ہے چمچ کے برابر میں اب تھوڑا تھوڑا پانی ساتھ ساتھ ایڈ کرتی روں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر میں اس میں دیکھوں گی مجھے اور کتنا اس میں پانی ڈالنا ہے کتنی گریوی رکھنی ہے پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ ہم اس کے جو ہے وہ گریوی رکھیں گے تو یہاں پر آئل بھی دیکھیں سپرٹ ہو گیا ہے اور بنائی کا پتہ ہی یہاں سے چلتا ہے جب آپ کے سالن یا جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اس کا آئل چھوٹنا شروع ہو جائے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سالن بالکل ریڈی ہے تو اب یہاں پر جو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے پھر مکس کروں گی پھر جتنا مجھے ضرورت پڑے گا میں اس حساب سے اس کے اندر پانی ساست ایڈ کرتی روں گی اور یہ دیکھ لیں کلر کتنا زبردستہ ہے اور بھندی بھی اتنی جلدی ہے کیونکہ آل لیڈی چکن بھی ہمارے پاس تھوڑا سا فرائے ہوتا ہے اور مسالہ بھی ہم نے ہر چیز کو کوئی نہیں علاق سے آئل میں براؤن نہیں کرنا ہوتا جسی سب مسالے کو گرینڈر میں ڈال کے ہم نے گرینڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد بس اس کی بنائی کرنی ہے مین بات ساری بنائی پہ ہوتی ہے کیونکہ مسالے کی بنائی اچھی ہوئی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کا آٹومیٹیکلی سالن بہت اچھا پکتا ہے تو اب یہ جو ہے یہ ہے مکھنی کڑاہی تو اس لیے ہمیں اس میں مکھن بھی ضرور ایڈ کرنے تو اگر آپ کے پاس بزار کا مکھن ہے تو آپ بزار والا مکھن ایڈ کر لیں میرے پاس گھر کا مکھن ہے تو میں یہاں پر دو تین چمبر جو ہے نا اس میں مکھن ایڈ کروں گی تو مکھن ہم اس میں ڈال لیں گے مکھن سے بھی اور آئل تھوڑا ڈالنے کی وجہ بھی یہ تھی جو ہم اس میں مکھن ایڈ کریں گے اس کا بھی آئل ہی بن جاتا ہے اور وہ ایک اچھا سا جو ہے نا اس کے اوپر ایک تریسی آ جاتی ہے جو بہت ہی اچھی لگتی ہے جیلو جیلو سے کلر کی اور اس طرح تو وہ ڈالیں گے اور بلکل اینڈ میں جب ساری آپ کی کڑائی تیار ہو جائے آپ مسالے بھی ٹیسٹ کر لیں اگر کم زیادہ ہیں تو آپ ان کو بیلنس کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اب بلکل جب ہمارا سالن ریڈی ہو گیا ہم نے مکھن بھی ایڈ کر دیا اب لاسٹ میں ہم بلکل اس میں کریم ایڈ کریں گے اور کریم ایڈ کر کے ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بلکل ہلکا سا ہم نے اتنا پکانا ہے کہ بس ہماری کریم ہر گریوی میں مکس ہو جائے اور جہاں پر جو ہے وہ ہم اس کی کر لیں گے دھنیے اور سبز مرچوں کے ساتھ گارنشنگ تو یہ تھی ہماری مکھنی کڑائی کی ریسپی اور آپ دیکھیں کتنی جلدی بنی ہے جتنی جلدی آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہیے نہ سمجھ لیں اس کو اتنا ہی ٹائم لگا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگا اور یہ بہت زیادہ مزیدار اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور مجھے کمر سیشن میں بھی بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اور ویڈیو کیسی لگی ہے ریسپی کیسی لگی ہے تو مجھے دے جازت میں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ